نیوز وائز داؤ پیج کی نمبرز کی تو پنجاب کے نمبرز سندھ کے نمبرز یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بلوچستان کے بارے میں ذکر کم ہی ہوتا ہے مگر اگر دیکھیں تو پچھلے دنوں میں زیادہ تر سیاست یا ایک حکومت کا آنا یا جانا اس کا گہرا تعلق رہا ہے ان نمبرز سے جو بلوچستان کی پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب گئی تو بھی نظر آیا آج کل بھی بہت ذکر ہو رہا ہے بلوچستان کا آج ہی ڈان میں بھی اس حوالے سے سٹوری چھپی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ ملاقاتیں کریں گے غالباً بلوچستان بھی جائیں گے باپ پارٹی سے ایک الائنس کا بھی ذکر ہو رہا ہے باپ پارٹی بلوچستان کی جو جماعت ایک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بلوچستان کی اور وفاقی سیاست پہ اس کا بہت گہرا اثر ہے جب پاکستان مسلم لیگ نواز جو تھی اور ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے تب بھی ان کے ہی کچھ رہنما بلوچستان سے جو تھے وہ ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نئی جواد بنانی ہے اور باپ پارٹی بن گئی وہ باپ پارٹی بعد میں پھر پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو ہے وہ اتحادی بنی اور پھر جیسے باقی اتحادی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے وہ بھی جماعت چھوڑ کے گئی پچھلے دنوں میں بھی اس جماعت کو لے کے بہت سی خبریں آ رہی تھیں کاکر صاحب جو اس وقت نگران وزیر آزم ہے وہ اور کہا جا رہا تھا ان کے کچھ جو ساتھی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے ملے ہیں ادھر جائیں گے اس سے پہلے ان کے کچھ اور جو کالیگز تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت بھی اختیار کر لی پھر کہا کہ نہیں ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور اب بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو جماعت تھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ بننے جاری تھی اس کا اب جو اس کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے آج یہ اخبارات میں ایڈویٹیزمنٹس بھی سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے کہ اگر وہ باب پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے جمع کروا سکتے ہیں پارٹی کے ایک نئے صدر بھی بن چکے ہیں کتنی اہمیت ہوگی اس جماعت کی جو بھی وفاق میں حکومت بنانا چاہے گا اس کے لیے اور بلوچستان کی سیاست میں اور بلوچستان کی سیاست میں جن جماعتوں کا ہم پہلے ذکر کرتے تھے نیشنل پارٹی تھی منگل صاحب کی جماعت ہوتی تھی جی یو آئی فے ان کی کوئی آج کل بات نہیں کر رہا کیا ان کی اہمیت بلکل ختم ہو چکی ہے کیا باپ پارٹی ہی اب ڈومینیٹ کرے گی بلوچستان کو ان سب ایشیوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دی ہے شاہد رنج صاحب کو سینئر صحافی ہیں انکر پرسن ہیں بہت گہری نظر رکھتے ہیں بلوچستان کی سیاست پر اور بری کائنڈلی ہمیں جوئن کیا ہے جام کمال خان صاحب نے سینئر رہنوما ہے بلوچستان نوازمی پارٹی سے ان کا تعلق ہے سابق وزیر اعلی بلوچستان بھی رہے آہ آہ ویلکم ٹو دے شو جام کمال صاحب آہ تھانکیو فور جوئننگ آسر آسر بتائیں کہ یہ اب آپ باپ پارٹی میں ابھی بھی اپنے آپ کو اس کا ایک حصہ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ اب آپ بھی ملاقات کریں گے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ آپ کے کچھ جو آہ رہنوما ہے باپ پارٹی کے وہ پی ایم ایل این کو افیشلی جوائن کریں گے سر کچھ تفصیل شیئر کریں اپنے مستقبل کے حوالے سے with reference to the coming election جی بہت بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میڈم یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے بہت گیرا تعلق آہ ابھی تک آج کے دن تک کم اس کم تو ہے میرا آہ لیکن اپنی تعلقی کو میں اسی لیے آج کے دن تک بھی سادھ رکھتا ہوں کیونکہ اس پارٹی کی جو بنیاد ہے آہ اس میں اگر چند لوگ تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا حصہ ڈالا تو ان میں سے میں بھی تھا خالد مقسی صاحب بھی تھے باقی اور بھی دوست تھے آہ میں اس کی گرائی میں اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں جس طرح آہ کچھ اور لوگوں نے اس پر تفسرے کیے کہ یہ ایک دن کی پارٹی بنی ہے دیکھیں پارٹی ہمیشہ ایک دن میں ہی بنتی ہیں ان کا قیام ایک دن میں ہی ہوتا ہے لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ اس پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں کیا وہ بھی ایک دن میں بنے ہیں کیا وہ پہلی دفعہ زندگی میں الیکشن لڑ رہے ہیں کیا انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا کیا ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے کیا ان کو کوئی وولڈ بینک نہیں ہے یہ وہ سوال ہے جس کو سب سے زیادہ ایڈریس کرنا چاہیے آہ بلوشتہ نابوامی پارٹی میجیس کا پریزیڈنٹ پہلا تھا اور ساتھ ساتھ پہ چیف منسٹر بنا اور ساڑھے تین سال بعد ایک ملکی صورتحال کے حوالے سے آپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے اور پھر بلوشتہ نابوامی پارٹی کی اندر سے بھی کچھ چیزیں ایسی بنی جن کے وجہ سے ہماری حکومت ڈسٹرب ہوئی اور یقینی طور پر جب حکومت ڈسٹرب ہوئی تو ایک سال کا پیرڈ ایسا گزرا جس کے دوران پھر ایک پارٹی کا نیا پریزیڈنٹ قدوس بیزن جو ساکو بھی منتخب کیا گیا اور ہم تقریباً کچھ ساتھی تھے جو بہت دور دور رہے جن میں سے بہت سارے ساتھیوں نے پارٹی چھوڑ بھی دیا یقینی طور پر پارٹی میں چھوڑنے کا مقصد سب سے جو بڑا ہے اور ایسی جماعتوں میں ہیں جس طرح بلوشتہ نابوامی پارٹی ہے کیونکہ فیڈریٹنگ پارٹیز جو ہیں ان کا ایک دھانچہ ہے ان کا ایک سٹرکچر ہے اور اس سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے ایک ڈسپلنگ پہ قائم رہا جا سکتا ہے یہاں دھانچہ بھی ادھری تھا سٹرکچر بھی وہی تھا فیصلے بھی وہی تھے یقینی طور پر جو لوگ سائب اقتدار آئے اور پارٹی کے اہم ذمہ داریوں پہ آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ چند لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا چاہیے اور ہم نہیں چلنا چاہتے تو کچھ دوست پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے کچھ دوست آزاد ہوں کے سائٹ پہ بیٹھ گئے اور ہم بھی ایسے تقریباً چار پانچ کو لیگ تھے جو تقریباً پارٹی سے پچھلے دو سال سے اس کے کسی افیرز میں ہم نے حصہ بھی نہیں ڈالا اور نہیں ہمیں کوئی بلاتا تھا یا وہ امپورٹنس دی جا رہی تھی تو ان سارے سیچویشنز کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر الیکشن ہے سیاسی لوگ ہیں اور میں ایک بات جوڑا کلیارٹی سے بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی اندر سیاست کو اس پریزم میں نہیں دیکھنا چاہیے جو ہم باقی پریزم میں دیکھتے ہیں دیکھیں ایک چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ بلوچستان کی سیٹیں بھی بڑی کم ہیں چاہے ناشل اسیملی کی ہو یا پروینشل کی ہو یہاں تقریباً آدھے سے زیادہ حلقے وہ ہیں جو الیکٹیبل لوگ ہیں اس حلقے میں دو تین لوگ ایسے ہیں جو کوئی نہ کوئی الیکشن جیتا ہے اپنی انفرادی خدمات اور کام کی وجہ سے کبھی ایک دفعہ آتا ہے پھر کوئی دوسرا آتا ہے پھر کچھ ایسی پارٹیز ہیں جن کا اپنا ایک بورٹ بینک ہے جس میں جے یو آئی ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے نیشنل پارٹی ہے بی این پی منگل ہیں یہ وہ جماعتیں ہیں جن کا سٹرکچر اپنے ہی ایک نیریٹیب پہ ہے باقی جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ ایک کونسٹیونسی کی پولٹکس کرتے ہیں نیشنل گریڈ میں ان کا بڑا کم حصہ ہوتا ہے کوئی انفرادی لوگ بن بھی جاتے ہیں اور ان لوگ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ اپنے حلقے کی اور اپنے پولٹیکل سٹرکچر میں اپنی جو نمائندگی ہے اور اپنی کارکردگی ہے اس کو حکومتی حوالے سے آگے کی طرف لے جائیں اور جب بھی بلوچتان میں یہ نمبر گیم تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کا فرق جو ہے ان لوگوں پہ آتا ہے جو انفرادی طور پہ اپنے حلقی کی سیاست میں زیادہ ہیں بی این پی پہ نہیں آئے گا نیشنل پارٹی پہ جی ایو آئے پہ نہیں آتا کیونکہ ان کا ڈھانچہ اور ان کا پولٹیکل سٹرکچر تھوڑا بڑا ہے اب یقینی طور پہ بھی یہ لوگ ہیں جو پھر ماضی کی طرح کبھی پاکستان پی پرس پارٹی کے پلٹ فارم پہ کبھی بی ای مل این کیو کی پلٹ فارم پہ بی ای مل این کی پلٹ فارم پہ اور حالیہ میں ہم نے دیکھا کہ بی ایک کی پلٹ فارم پہ انہوں نے سیاست کی اب جیسے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پولٹیکس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اپنی سروائیول کرنی ہے اور اپنی سروائیول پہ ہم نے صرف بلوچستان کے اندر ہی کرنی ہے کیونکہ ہمارا نیشنل گیم میں بھی اتنا بڑا حصہ نہیں بنتا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر میں بھی کچھ فیصلے کروں گا اور میں بھی یقینی طور پر ایسے فیصلے کروں گا جو کم سے کم بلوچستان کے پرسپیکٹر میں ایک ایکٹف پولٹکس میں ہم سب نے حصہ لینا ہے آنے والے ٹائم کے اندر دوستوں کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے منسلک ہیں ہم گروپ کے صورت میں بھی کچھ دوست ہیں اور ہم بھی یہی کانٹمپلیشن میں ہیں کیونکہ ابھی بلوچستان آبامی پارٹی کا الیکشن ہوا اور انہوں نے ایک پارٹی پریزیڈنٹ لیا صوبائی صدر ہیں تو باقی جو لوگ اب پارٹی کے حصہ نہیں ہیں وہ یقینی طور پر اپنے ایک فیصلہ کریں گے شاہد رمتھا آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ نے بات کی ایک تھوٹ کی ایک نظریہ کی جس پہ بی اے پی بنی آرفہ نے چونکہ موقع دیا اس لیے میں چاہوں گا آپ سے یہ سوال کروں میری اپنی اپینین میں اس سے کوئی اگری کرے یا ڈس اگری کرے بی اے پی جس تھوٹ یا جس اپینین کے تحت بنائی گئی تھی اس پر تین یا چار لوگ ہی ابتدا سے کاربند تھے یا اس سے جڑے ہوئے لگتے تھے باقی جماعت میں جو لوگ تھے انہیں اس سوچ یا نظریہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے چاہے وہ ساڑھے تین سال آپ کا دور ہو یا ڈیڑھ سال قدوس بزنجوں کا دور ہو تو جس سوچ اور نظریہ پہ بنی تھی اس پہ کھڑا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے خیال میں پارٹی بکری اقتدار کے جو پولٹکس کا جو سب سے بڑا اثر ہے وہ بلوچستان پہ ہے شاید پنجاب یا سندھ میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اقتدار میں نہیں ہے تو آپ کی پارٹی آپ کو سروائیو نہیں کراتی بلوچستان میں ہر انفرادی شخص یہ محسوس کرتا ہے اگر ہم کسی پارٹی اور خاص کر اقتدار والی پارٹی کا حصہ اگر نہیں بنیں گے تو ہم ایک اپوزیشن کے ساتھ ساتھ ایک بالکل بیک ورڈنس میں جاتے ہیں جو بدقسمتی بلوچستان میں بہت بری طرح سے پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ہوتا آ رہا ہے کہ جہاں پہ لٹرلی یہ فیل کرایا جاتا ہے ایک ہارنے والے کینڈیڈیٹ کو یا اپوزیشن میں بیٹھے والے کینڈیڈیٹ کو کہ آپ کے حلقے کے حلقے کی کوئی بھی مسائل یا اس کے ایشیوز ایڈریس نہیں ہوں گے اور آپ کے ساتھ ایک بڑی انتقامی کروائی سے کام لیا جائے گا تو لوگ مجبوراں پھر یقینی طور پر وہ اپنا جو ایک پرنسپل آف نیریٹیف ہے جس کے تحت سیاست کرنی ہے پھر ان کے لوگ ہی ان کی مجبوری بن جاتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے پارٹی کا حصہ بنیں یا کسی ایسے کوالیشن کا حصہ بنیں جو اقتدار میں کم از کم بلوچستان میں نہ ہو اس کی ایک اور وجہ بہت بڑی ہے دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی تین صوبے ہیں ان کے اندر آپ کو بہت ساری ایسے وینیوز اور اپورچونٹیز ہیں جہاں لیونگ لائف اور لائبلی ہوت بہت ڈائیویسی فائی ہے اور بہت ساری اپورچونٹیز ہیں بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ابھی تک اس لیول پر ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا یہاں آپ اگر اقتدار میں ہیں تو آپ اپنے لیے اور اپنے قوم کے لیے اپنے کانسٹیونسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اس کے برعکس آپ کی افیلیشن کچھ نہیں ہے آپ کی پریزنس کچھ نہیں ہے تو آپ کی بات کو آگے لاتے ہوئے تو زیادہ تر لوگ پھر ایسے اقتدار یا ایسی پارٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جن سے کم از کم وہ ایک گمڈ کا حصہ بنیں اور اس کے تیت پھر جو بھی آگے ان کی پولیسی ہے وہ کرنٹ پولیسی آف دا سٹرکچر ان کو کتنا سپیس دیتی کہ وہ کام کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جام صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا شاید جن صاحب جام صاحب نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا بہت بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو سیاستدان ہیں وہ الیکٹیبل کی پولیٹکس کرتے ہیں کہ صرف کنسٹیچونسی کو انہوں نے دیکھنا ہے جو بھی حکومت میں آئے گا فنڈز اس سے ملنے ہیں ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے تو میں تو ان کی باتوں سے یہی سمجھی ہوں کہ اب وہ باپ کا حصہ نہیں رہیں گے وہ اب پی ایم ایل این میں چلے جائیں گے کیونکہ فنڈز اور مجبوریاں اور یہ سب پی ایم ایل این کی حکومت بنے والی ہے آگے کہتے ہیں کہ صرف وہ وفاق میں نہیں بنے گی پنجاب میں نہیں بنے گی وہ بلوچستان میں بھی بنے گی اچھا عارفہ جہاں کمال نے جو بات کی میں آپ سے صرف دو سے تین چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں جن کو بلوستان کے پہرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر ہم پورا الزام ایک طریقے سے دے سکتے ہیں بلوستان کے الیکٹیبلز کو کہ وہ ہر وقت اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں جیسے جام صاحب نے بتایا کہ پاور پولٹیکس ڈی پی او کا ٹرانسفر ڈی سی کا ٹرانسفر لیکن صرف الیکٹیبلز کیا ذمہ دار ہیں سوالیاں نشان پہلائیے میرا خیال ہے اتنی ہی ذمہ دار ہیں آپ کی وفاقی پولٹیکل پارٹی چاہے وہ پاکستان مسلم لگ نون کی صورت میں ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو پی ٹی آئی کی صورت میں ہو جب یہ بلوچستان جیسے صوبے میں انویسٹی پولٹیکلی نہیں کرتے تو ہارویسٹ کیا کریں گے اور جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر انہیں آرفہ نور شاہد رند جام کمال یا ایکس وائی زیڈ کی ضرورت ہوتی ہے از ایلیکٹیبلز تو میرا خیال یہ جسے کہتا ہے مکسچر آف پرابلم ہے کچھ ایلیکٹیبلز کی طرف سے ایلیکٹیبلز کا مسئلہ لازمی سی بات ہے یہ ہوتی ہے جیسے جام صاحب نے بہت دبے لفظوں میں آپ سے کہا میں کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں ایف آئیم نوٹ آ ایم پی اے آن ٹریجیری بینچز علاقے کا ڈیپٹی کمیشنر میری مرضی سے نہیں لگے گا علاقے کا ڈی پی او میری مرضی سے نہیں لگے گا اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل دار ایک سی اینڈ ڈی ایچ او بیسکلی لڑائی پاور کی ہے ڈسٹرکٹ اور کنسٹیٹونسی کے کنٹرول کی ہے اور الیکٹیبل نہیں چاہتا ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں ایک ہلکے میں ایک لاکھ ووٹ ہے جیتنے والے نے بیس ہزار ووٹ لی ہیں ہارنے والے چار کنڈیڈیٹس نے پندرہ پندرہ ہزار ووٹ لی ہیں لیکن وہ جو ساٹھ ہزار ووٹ ہیں چار کنڈیڈیٹس کے کیونکہ انہوں نے پندرہ پندرہ ہزار لی ہیں وہ ہار گئے ہیں وہ نیگلکٹ ہوں گے اور بیس ہزار ووٹ لینے والا جو بھی ایم پی ای الیکٹیبل ہوگا وہ ان ساٹھ ہزار لوگوں کا استحصال کرے گی جی ہمیں جوئن کیا ہے شہزادہ ظلفقار صاحب نے بھی سینئر صحافی ہیں تجیہ کار ہیں بہت عرصے سے بلوچستان پر رپورٹی کر رہے ہیں ویلکم ٹو دو شو سر ظلفقار صاحب معلوم نہیں آپ نے سنی کے نہیں جام کمال صاحب کی بات اوپیسلی انہوں نے ایک بڑی اس کو ایکسپلین کیا کیا ہلکے کی سیاست ہوتی ہے کیا ایک سیاستدان کی مجبوریاں ہوتی ہیں پر صاحب اس کے اندر وہ ہمیں یہ نہیں سمجھا پائے کہ یہ جو باب پارٹی اچانک سے بنی دو ہزار اٹھارہ میں پھر اچانک سے ایک الائنس میں گئی دوسری الائنس میں گئی پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں جانے جانے کی بات ہوئی پیپلز پارٹی سے پھر ایک دم فیصلہ تبدیل ہوا پھر سنا پی ایم ایلین میں جا رہے تھے اب باب پارٹی بھی سنا الیکشنز کنٹیسٹ کر رہی ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ پورا ایک ایڈ بھی چھپا اخباروں میں جس میں انہوں نے لوگوں کو کہے کہ آپ ملک کے کسی کونے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپلیکیشن بھیجیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ پی ایم ایلین میں بھی جا رہے ہیں تو سر یہ سب کچھ جو ہے مطلب کہ میرا بہت چھوٹا سا دماغ میں اس میں سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سب کچھ میں کیسے ہلکے کی سیاست سے ایکسپلین کرلوں ایک گروپ ہے آپ اس کو الیکٹیبلز کا کہہ لیں اس کو ٹرنکوٹ ایلیمنٹ موسمی پرندے کچھ بھی کہہ لیں یہ وہ لوگ ہیں کبھی آئی جی آئی کا حصہ بنتے ہیں مسلم لیگ کا حصہ بنتے ہیں یعنی جو اس وقت گروپ اقتدار میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں اس کا حصہ بنتے ہیں اور فوراں جب وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے پارٹی اس وقت وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک رہا ہے اب جو آپ کا سوال بسیکلی جو سوال آپ کا ہے کہ وہ لوگ کس طرح آئے یا کس طرح باپ پارٹی اور سارا کچھ بلکل ٹھیک ہے باپ کے میرے خیال میں تمام گروپ کو کہہ دیا گیا تھا ایک افواد چل گئی تھی یا اشارہ ملے تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے طرف جائیں اور اس میں سے تین سٹنگ ایم پی اے اور تین یا فارمر منسٹرز جو اس وقت جام کمال کے گروپ میں تھے وہ چلے گئے وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ آئی شاید وہ اس میں پنجاب میں جو آپ جس گروپ نے جس نے مقابلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کا وہ ان کے حصے میں ان کو کہا گیا کہ نہیں اب ان کے ساتھ تھوڑا سے معاملات بہر تیہ ہو رہے ہیں اور سب رک گئے اور اب سب ادھر جا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ کہ یہ باپ کے لوگ یا پیپلز پارٹی میں جائیں یا اس میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں اور وہ بھی اس وجہ سے رہ گئے ہیں کہ باپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کسی پارٹی میں شاید گنجائش بنتی بھی نہیں ہے اور اس میں نوات بہتا ہوں اس کی کیا بجے ہے سر میں اس کی بتا رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں سب واضح تھا ایک جام کمال صاحب کا گروپ تھا ایک چیئرمن سینٹ سنجرانی صادق سنجرانی صاحب کا گروپ تھا سنجرانی صاحب کا گروپ کبھی مضبوط ہوا کرتا تھا انہوں نے ٹاپل کروایا گورنمنٹ ٹاپل کروای مختلف حلقوں کی مدد سے جام کمال کو اس کو بالکل کونے میں کر دیا اور اس کے بعد وہ چھائی رہی جب تک اس کی امیر قدوس بزنجو صاحب کی حکومت تھی وہ چھائی رہی اور پھر ایک دفعہ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت چلی جاتی ہے دوسرے لوگ آ جاتے ہیں پی ڈی ایم پھر گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ بہت کمزور ہو کے کونوں میں ہو جاتا ہے جس طرح جام کمال تھے اب دوبارہ جام کمال صاحب کا وقت آیا ہے اور اس میں ظاہر ہے وہ لیٹ کرنے والے ہیں اور اس کو قائم رکھا گیا اور میرے خیال میں سب سے بھاری ذمہ داری نوابزادہ خالد مقسی جو پولٹیکل اس میں لارٹ میں بڑے بہتر سمجھے جاتے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور صدر آپ نے جو ہے وہ بنانا ہے اور مجھے جس طرح پتا چلا ہے کہ سنجرانی صاحب بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ وہ صدر بنے لیکن ان کو قائد یہ آگیا کہ آپ رہنے دیں آپ دور رہیں نوابزادہ خالد ایلیٹ کریں گے اب اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نون لیگ گورنمنٹ میں آئے گی تو ایک مضبوط اتیاطی کے طور پر چار سیٹ تین سیٹ پانچ سیٹ بھی ان کو ملتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک کوالیشن پارٹنر کے طور پر وہ بھی آئیں گے اور جیو بھی آئے گی ماف کریے گا سر میں آپ کی یہ بات کاٹ رہی ہوں ہمیں کامران مرتضی صاحب نے بھی جوئن کیا ذرا ان سوال پوچھ لیں پھر آپ کا تجزیہ ہم آپ سے دوبارہ لیتے ناظرین ہمیں کامران مرتضی صاحب نے جوئن کیا سینیٹر ہے سینئر لیڈر ہے جی ایو آئی فے ویلکم ٹو دو شو کامران صاحب جی اسلام علیکم کامران صاحب ہم ذرا بلوچستان کی سیاست سمجھنے کی کوشش کوشش کر رہے تھے اب میرے خیال میں صرف میں ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ باقی تو شاہد رنج صاحب اور شہزادہ ظلفقار صاحب تو ان کو تو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سر چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ مطلب کہ پی ایم ایل این آپ کی آپ یوں نو اتحادی جماعت بھی رہی ہے سڈنلی ان کے باپ کے ساتھ تعلقات سنے بہت اچھے ہو رہے ہیں باپ کے ممبرز ان کے پاس بھی آ رہے ہیں سنے اتحاد بھی ہو رہا ہے جی ایو آئی فے اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور سر وہ کسی زمانے میں تو آپ لوگ بڑے پرومننٹ پلیئر ہوتے تھے بلوچستان میں آج کل کوئی اتلاع ہی نہیں ہے کچھ ہمیں سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں پاکستان کی پولٹیکس کو سمجھنے کے لیے بلوچستان کی پولٹیکس سمجھنا ضروری ہے یہ دو حضرات تو چونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں یا وہاں کے رہنے والوں اس کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور اس سے پاکستان کی پولٹیکس بھی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ بھی چار دن اگر بلوچستان میں رہیں تو آپ کو ابھی پورے پاکستان کی پولٹیکس سمجھ آ جائے گی سر میں روز شو کرنا ہوتا ہے مجھے فون پہ یہ آپ سمجھا دینا میں جا نہیں سکتی کیا کر رہے آپ سمجھا کر رہے وہاں سے شو کیا کر رہے کوئی بلوچستان کا بھی حق ہے ایسا ہے کی سر اب تین تو گیس میں لے کے پیچھوئی ہے بلوچستان سے آپ پھر بھی خوش نہیں ہو رہے مجھ سے آپ کو تو مجھے اپریسیٹ کرنا چاہیے آپ مجھے پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں کہ نہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے تم جب تک کوئیٹا نہیں آگی بتا دیں نا فون پہ آپ جیسے لوگ آئیں گے بلوچستان کے مسئلے حال ہوئے اچھا سر آ جاؤں گی بات ابھی تو کچھ بتا دیں فون پہ ہاں ایسا ہے کہ پورے پاکستان میں جب ہواوں کا رخ ودلتا ہے تو اس کو آپ نے جب گیج کرنا ہوتا ہے تو پلوچستان کی جو الیکٹیبلز ہیں ان کو دیکھ دیا کریں جو الیکٹیبلز جس طرف روانہ ہوں تو پورے پاکستان کی ہوایں جانا وہ اسی طرف چلنا شروع ہو جاتی تو اس سے جو ہے وہ پورے پاکستان کی پالٹکس آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور اب بھی آپ سمجھ تو آ گئی ہوگی بات کی اچھا سر اگر ویری کوکلی تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے ہوا نواز شریف صاحب کی بھی کان میں سرگوشی کر گئی ہے ہوا باپ پارٹی کے کان میں بھی سرگوشی کر گئی ہے جی ایو آئی فے کے کان میں کوئی سرگوشی ہوئی کی نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ میرے دونوں ساتھی بیٹھیں اس سے پہلے یہ سرگوشی کسی اور کان میں ہوئی میں اس پارٹی کا نام نہیں لیتا تو اس نے ناراض ہو جائیں گے وہاں بھی سرگوشی ہوئی بلکہ اس کو جانا وہ اس کے ساتھ اکٹیلیاں بھی کی ہواوں نے اور گدگبی بھی کی اور شب کچھ کرنے کی جانا اچانک رخوط لی کر لیا اور اب جانا وہ اس پارٹ پر ناراض ہیں اب دوسری پارٹی کو جانا وہ اسی طرح سے اس کے ساتھ اٹھلیاں ہو رہی ہیں اور ساتھ جانا وہ باپ کو بھی برقرار رکھنے کے لیے کیونکہ یہ تو ایک دن میں بنی تھی پارٹی یا چار دن میں بن گئی ہوگی یا چار دن میں نہیں بنی ہے تو کم از کم چودہ دن سے زیادہ نہیں لی ہو اس پارٹی نے تو اب یہ سارے جانا ان کو سب کی جانا وہ شیئرز جانا وہ رہیں کہ متعین دہنے چاہیے شیئرز کیونکہ جب شیئرز جو ہے متعین دہتے ہیں تو پھر جب ریورس ہوتی ہے یہ انجین رنگ پولٹیکل انجین تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس میں شاید صاحب میرا رخ کہیں اور ہو جاتا ہے آپ کا رخ کہیں اور ہو جاتا ہے رین صاحب کا کہیں اور اور شتادے کا کہیں کامران صاحب سے مطلب کامران صاحب نے چیزیں بتائی ہیں کامران صاحب اگر ہمیں بتا سکیں وہ جو پچھلی ہوایں تھیں وہ واقعی ہوایں تھیں یا کوئی رانگ کال تھے نہیں اس کو چیک کیا تھا گیج کرتے ہیں نا دوست تو وہ پھر بعضوں کا جب گیج کرتے ہیں تو پھر ہم واقعی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ہمارا کا اتنا ہی بڑا ہے ہم سب پھر بھاری ہونے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہوگیا چہزادہ صاحب بیری کوکلی سر آپ کو اس حوال پوچھنا چاہیں گے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ کہاں ہوگی سینٹر میں اور صوبے میں تو بالکل میں گیس کر سکتا ہوں کہ وہ حکومت کا حصہ رہ گی وہاں کیا کرے گی ابھی تک ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن اور میاں نواز شریف کی کوئی ایسی ملاقات جس میں کوئی تیہ ہو سکے کہ آگے چل کے ہونا کیا ہے اس سوال کی جواب میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں جب مولانا پارلمان سے نکال دیا گیا تھا نفع ہوا تھا یا نقصان ہوا تھا یہ اسٹابلشمنٹ کو ضرور سوچنا چاہیے آپ کچھ بتا دے نا آپ اچھ سے پوچھ رہے ہیں سوال کے جواب سوال ہوتا ہے کامران صاحب پہلال خبر دینے کے موڑ میں نہیں لگ رہا ہے آپ نے کہا کہ مجھے چھٹی کے دن تنگ دیا ہے مہین کو بھی تنگ دیا ہے ایک عرفہ حقیقت ہے ایسا بریک لینا ہے بہت بہت چکریہ کامران صاحب آپ نے چھٹی کے دن بھی ہمارے لیے وقت نکالا تو نہ دی بہت وقت آپ نے نکال دیا فور دائٹ بھی اپریسیئیٹیو ویری کائنڈویو سر ناظرین یہاں پہ رہتے ایک چھوٹا سا بریک اور پھر جب ہم واپس آئیں گے تو جو بلوچستان کے ایکسپرٹس ہیں وہ مجھے سمجھائیں گے کہ کامران صاحب کیا کہکے گئے ہیں پلیز ٹی ودا ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں شہزاد زنفقار صاحب سے شاہد رنج صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بلوچستان کی سیاست کی حوالے سے جی شہزادہ صاحب آپ فرمائیں ہم یونیورسٹری میں جب ہوا کرتے تھے ہمارے ٹیچر کوئی سوال پوچھتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ایگزام میں سوال میں ہی جواب ہوتا ہے تو مجھے کامران صاحب نے یہی کہہ دیا اور مجھے ہی لگتا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ سسٹم کا حصہ رہیں گے مولانا صاحب اور مولانا صاحب کے آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ سسٹم سے جب ان کو نکالا گیا پارلیمنٹ سے نکالا گیا تو نقصان سسٹم کہی ہوا اب فائدے میں اس کا مطلب فائدے میں مولانا صاحب یا اس کی پارٹی بھی ہے جی اچھا تو میرے لیے تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ان کو نکالا کب تھا سسٹم سے صرف ایک مولانا صاحب کی سیٹ نہیں تھی باقی اوورال اگر ہم بلوستان کی پولٹکس کی بات کر رہے تھے اور نمبر گیمز کی بات کر رہے تھے ایک چیز ہمیں ماننی ہوگی کہ بلوستان میں ستر سے لے کے دوہزار تئیس تک اگر کسی پولٹیکل پارٹی نے اپنے نمبرز کو انٹیکٹ رکھا تو وہ جے یو آئی فے ہے اگر از اپولٹیکل پارٹی بات کر رہا ہوں ادھروائیز ایلیکٹیبل سب سے بڑا نمبر رکھتے ہیں باقی پارٹی ایلیکٹیبل پی ایم ایلین پیپلز پارٹی باپ فلوٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ایز پولٹیکل پارٹی جس پارٹی نے بہت بہتر پرفارمنس اس سیاسی جماعت دی ہے تو وہ جے یو آئی فے ہے شہداد صاحب would you like to add something to that کہ یہ صرف جے یو آئی فے ہی ہے جی جی بلکل جے یو فے اس کے مقابلے میں سمیولک گروپ بھی بنا دوسرے نظریاتی گروپ بھی بنے لیکن وہ نہ پارلیمنٹ میں ایک آدھ دفعہ ایک سیٹ اگر انہوں نے کوئی جیتی جیتی اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکے لیکن اس پارٹی کا کمال یہ بھی ہے کہ پچھلے حکومت میں وہ اپوزیشن میں بھرپور اپوزیشن میں رہے اور بھرپور فائدہ اٹھایا حکومتی بنچز جتنا حکومتی بنچز نے اتنا فائدہ شاید ان کو نہیں ملا لیکن وہ جو ٹینور تھا میر قدوس بزنجو صاحب کا انہوں نے ساری قصر پچھلے تین ساڑھے تین سال کی نکال لی تھی یہ بھی ان کا کمال ہے وہ اپوزیشن میں رہتے ہیں کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی اپوزیشن میں رہ گئے اس کے بعد پھر دس پندرہ سال وہ حکومت میں رہتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں اور پورا استعمال کرتے ہیں پی ایس ڈی پی کا جو پبلک سیکٹر جو آپ کا سوشل پروگرام ہے اس کا پورا استعمال کرتے ہیں فنڈ کا اور اپنے پارٹی کے ووٹ سے ووٹر سے زیادہ بڑھاتے ہیں ایک آہ لاسٹ کمنٹ میرا پھر ان کے انٹیکٹ بھی اگر ان کے ووٹ بھی انٹیکٹ ہوتے ہیں سارے مدرسوں کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور اسی سکول آف تھارٹ کے ہوتے ہیں اس لئے وہ انٹیکٹ بھی رہتے ہیں اچھا یہ جی ایو آئی فے کا ہم ذکر کریں تو ان کی شاید زیادہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ پختون ووٹ پہ ہے بلوچستان میں جو نیشنلس پارٹی نیشنل پارٹی وزیر اعلیٰ بھی رہے ان کے شاید صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالبالک تھے پھر بزنجو صاحب تھے اور بہت ایک پرانا تعلق تھا ان کا نواز شریف صاحب سے بلکہ ہم ہمیشہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو اس طرح دیکھتے تھے کہ ان کا فوکس پنجاب میں رہتا تھا مگر ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی تھی to reach out to the smaller نیشنلس پارٹیز تاکہ ایک country wide coalition بنے وہ پارٹیز کدھر ہیں آنے والے election میں اور وہ کیا کس طرح دیکھ رہی ہوں گی جب یہ اطلاعات آتی ہوں گی کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ باپ پارٹی کے ساتھ alliance کریں گے یا اس کے لوگ accept کریں گے دیکھیں آپ اگر ڈاکٹر مالک کی performance کی بات کرتی ہیں تو میں بلکل very clearly بلوچستان میں اگر کہوں کہ بہتر کسی کی اگر performance رہی ہے as chief minister تو میں دو لوگوں کو بڑا clearly rate کرتا ہوں ڈاکٹر مالک کو اور جام کمال کو ڈاکٹر مالک سے صرف ایک غلطی ہوئی جو کام انہوں نے تربت میں کیا اگر وہ بلوچستان کے ساتھ ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ بلوچستان کا face اور fate دونوں change کر سکتے تھے جس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ناکام ہوئے ناکامی کا بنیادی reason ان کی coalition government تھی پی کے map کو بھی اتنے ہی فنڈز ملے کلابداللہ کے لیے جتنے تربت میں ڈاکٹر مالک کو ملے نواب صنواللہ زہری کو بھی اتنے ہی فنڈز ملے خوزدار کے لیے جتنے تربت کے لیے گئے لیکن تربت کا کام ہمیں نظر آتا ہے کسی حد تک میری اس پہ بھی criticism ہے کہ ڈاکٹر مالک اسے مزید expand کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا ڈاکٹر مالک 18th amendment کی اگر بلوچستان کی کوئی political party دائی ہے تو وہ national party ہے میرا سلخان بزنجو ڈاکٹر مالک 18th amendment کے بعد جو کام اب کیا ہوا ہے میں اپنی argument کو پورا کروں 18th amendment کے بعد جو صوبے کو اختیارات ملے تھے اس کے لیے جو legislation کرنی تھی وہ ڈاکٹر مالک نہیں کر سکے لیکن جام کمال نے اس کو initiate کیا ان دو لوگوں کا صرف ایک problem تھا کہ میرا خیال ہے ان کے اتحادی یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے بلوچستان میں problem chief minister سے solve نہیں ہوگا بلوچستان سے بلوچستان کا جو problem ہے وہ cabinet پہ depend کر شہزادہ صاحب very quickly sir your comment on the national party بھیر ہمیں guests بھی اور نظر آتا ہے وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر مالک صاحب ایک بہت اچھے administrator ہوں گے لیکن ان کی party بھی ان کے لیے مسئلے create کرتے رہے کیونکہ ان کی اپنی party میں بھی لوگ کہتے رہے اور پھر سارے اختیارات بھی ان کو دے دیئے گئے اور اس کا حشر کیا ہوا آپ نے دیکھا پھر scandal کی صورت میں آیا اسی طرح مسلم league noon ایک مضبوط وہ ان کے ساتھ تھے وہ ایک مشکلات create کرتے رہے پشتن خواہ ملی اوامی party مشکلات create کرتے رہے لیکن آج یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جتنے فنڈ انہوں استعمال کے دوہزار اٹھارہ میں جو ہے دونوں پارٹیوں کو جو ہے کوئی ایسے سیٹیں نہیں ملی سوائی ایک سیٹ ملی پشتن خواہ ملی اوامی party کو وہ بھی سریاب ایریا سے ان کو ملی اب اس وقت divide ہیں اگر یہ اتیاد کر جاتے ہیں مجھے اجازت دیں تو جانزیب جمال دینی صاحب نے ہمیں جوئن کی ہے بین پی منگل سے آپ نے ذکر کیا ولکہ سر آپ بات اگر شہزادہ ذرفقار صاحب اور شاہد رن صاحب کی سن رہے تھے تو سر منگل صاحب نے بھی پچھلے دن انٹرویو دیا بہت لگا کہ وہ بھی پی ٹی ایم کی حکومت سے ناراض تھے سر کچھ بتائیں ایک ناراضگی کی وجہ دوسرا یہ کہ آنے والے شکریہ جی مجھے مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا ٹیم ہے اگر میں جیسے وقت ٹیم دیں گے جی سر دو دو منٹ آپ لیں دو تین منٹ آپ جواب دیں دو تین منٹ میں جواب تو نہیں ہوگا بارال چار منٹ لے لیں آپ سر چار منٹ میں آپ لے لیں رسم پورا کر لے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو اور یہاں پہ نہایتی آزادانہ الیکشنز اور پولٹیکل پارٹریز کو مواقع فرام کیے جائیں کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے وٹسوائیور اس کی پوزیشن ہے اس پوزیشن کے مطابق کو اپنی سیٹرے نکلوا سکے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا اور اس سے جوہرہ جمہوریت بھی مضبوط ہوگی لوگوں کا اعتماد جمہوریت پہ پارلیمنٹ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ کچھ زیادہ ہی مضبوط ہوگا اگر یہاں پہ ایک بار پھر کنٹرول ڈیموکریسی لانے کی کوشش کی گئی جیسے کہ اکثر بات چیزیں ہمیں دکھنے کو مل رہی ہیں کہ باپ پارٹی کو ایک بار پھر زندہ کیا جا رہا ہے اور باپ سیاسی جماعتیں ہیتی ہیں ان میں خصوصاً بندوں کو بیجا جا رہا ہے اور آپ کے فیڈل پارٹیز ہیں ان میں خاص کم جوانا لوگ اس طرف کا روح کر رہے ہیں جہاں پہ جوانا یہ چیزیں دکھ رہی ہیں کہ بھئی سیاسی طور پہ جوانا یہ ان کی جوانا ایک ایچیت بنی ہوئی ہے ان پہ جوانا آت یعنی دست شفقت رکھا گیا ہے لوگ اس طرف کا روح کر رہے ہیں جہاں تک بلوشتان نیشل پارٹی کا تعلق ہے ہم تو شروع سے کہتے جلے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ جوانا نہایت اس میں مداخل کوئی نہ ہو کوئی بھی پارٹی جیتے نیشل پارٹی جیتے یہ دیگر چاسی جماعتیں جیتے یا باپ جیتے ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن اگر اسی طرح ایک بار پھر جوانا کنٹرل ڈیموکریسی ہوگی پہلے سے جوانا لوگ متزلزل لوگوں کا اعتماد جوانا فیڈرل پولٹیکس پہ رہا نہیں ہے جو ضعیف ہو چکا ہے مزید بھی یہ ضعیف ہوگا اس سے کوئی خاطرخہ نتائج پرابط نہیں ہوگی اب لیکن بروشتان میں آپ نے ایک فیڈرلیٹنگ یونٹ سمجھنا ہے تو یہاں پہ نیوٹرلی اریکشن ہونی چاہیے جی معاف کریے گا جمال دینی صاحب اگر آپ اجازت دیکھ لینے بریک کے بعد آپ جہاں رکھیں وہیں سے شروع کریے گا پلیز سر آئیم سو سوری آپ کو پتے کچھ چیزیں یا بی آرن می جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوڑا سا بریک ویل بی رائٹ بیک اور جمال دینی صاحب اپنا جواب جاری رکھیں گے سٹی ودا ناظرین ہم گفتبو کریں جانزیب جمال دینی صاحب سے اور ہمیں جوئن کیا ہے شاہد رنج صاحب نے اور شہزادہ ذرفقار صاحب نے جی سر آپ بات کر رہے تھے مجھے بریک لینی پڑی پلیس کنٹینیو میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ دو ہمارے جوانا جنرلیسٹ ہیں بہت ہی مطبع یہ جنرلیسٹ ہیں ان کو ضرور آپ سن رہے ہیں بڑا چاپ کرنے ہیں مہیندہ بھی ان کو سن رہے ہیں لیکن میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ اہر بڑوچستان کی اور سیاسی جماعتوں کی ورسوئیور سیاسی جماعتیں میں نہیں کرنا چاہتا سیاسی جماعتوں کو آپ باقیدہ مواقع پروائیڈ کر رہے ہیں آدھے جن سے بیٹھ کر رہے ہیں تاکہ وہ سیاسیات پہ سیاسیات پہ ملکی جہورہ سیاسیات پہ ملکی جوانا دیگر مسائل پہ بھی وہ بات کرتے ہیں اگر آپ جب ہی جوانا میں دیکھتا ہوں کہ بڑوچستان میں کوئی مسائف ہوتا ہے یا بڑوچستان میں جوانا سیاست کی جوانا کچھ چیزیں نکالنی ہوتی ہیں ان پہ جوانا بیس کمی ہوتی ہے تو اہل بلوچستان کو جوانا آپ قیمت دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے کسی حد تک فیڈریشن کی تو ماشاءاللہ یہ فیڈریشن اس طرح کی ہے فیڈریشن یونٹس کو اہمیت ہی نہیں دیتا تو میں یہ کہوں گا یہاں پہ اعتماد سازی کی ضرورت ہے یہاں پہ سیاست کو جوانا نیوٹرل ہونا چاہے یہاں پہ کنٹرل ڈیموکریٹی نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ اہل بلوچستان جو بھی مکتب ہے فکر کے لوگوں ان کو مواقع ملنے چاہے جیسے کہ آپ نے نیایتی بہتری میرے جوانا دوستوں کو آج مواقع فرام کی انہوں نے بہتر انداز سر ماف کریگا پھر یہ تو بتائیں نا سر آپ اگلے مطلب کے مینگل صاحب آپ لوگ کیا فیصلہ کیے کیا آپ نے اتحاد کرنے کسی جماعت میں اگلے الیکشن کے لیے بلکل اتحاد کریں گے ہم جوانا کوشش ہماری ہوگی کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں مناسب سیاسی جماعتیں مناسب سیاسی جماعتوں کا میرا مطلب پتہ کیا ہے آپ سن رہے ہیں میری پاتھ جی سر مناسب سیاسی جماعتوں کا میرا جو اجمدہ پی ڈی ایم کے جماعتیں ہیں ان کے اتحاد جوانا ممکن ہے نیشن پارٹی سے بھی ممکن ہے یا مطلبہ اسلام سے بھی ممکن ہے لیکن جوانا جو عوامی پارٹ یا دیگر جو کنٹرول لوگ ہیں جنہیں ایک ہی ہفتے میں جانب پر سیاسی جماعت برایا جاتا ہے اور دوسرے ہفتے میں اسے حکمرانی دی جاتی ہے ان سے شاید ہمارے اپنا اتحاد ممکن نہ ہو بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا جی شایدرین صاحب قویق کومنٹ قویق کومنٹ میرے خیال بلوچتان میں کوئی چیز نہیں انہوں نے کہ سب سے اتحاد ہو سکتا ہے میرا نہیں خیال ہے دوکر صاحب میرا خیال سوائے باپ کے باپ کے اتحادی رہ چکے ہیں نہیں مجھے ان کی بات سے سمجھ آیا ہے کہ سب سے اتحاد قدوس بزنجو کو وزیراعلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے اتحاد ہو سکتا ہے اس جماعت سے نہیں ہو سکتا جو اوورنائٹ بنی ہو پچھلی بار بھی وہ اوورنائٹ بنی ہوئی جماعت تھی پھر کس اصول کے تحت اس کے وزیراعلا کی امائد کی سر وہ مستقبل کے لئے ان کی سرائٹیجی فرق ہے شہزادہ صاحب سینئر رہے دونوں کو بہتر سمجھا سکے میرا نہیں خیال ہے میں غلط سمجھی ہو سر یا یہ کہا ہے انہوں نے نہیں انہوں نے کہا ہے وہ تو انہوں نے وہ کہا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو کیونکہ ایک شخص سے ان کی جو ہے وہ ناراضگی بھی تھی اور گیب بھی تھے وہ جام کمال صاحب تھے جام کمال صاحب جا رہے ہیں نون میں اور جو پیچھے ریمننٹس رہ گئے ہیں وہ ہیں انہی کی حضیات جو پکایا باپ رہ گئی ہے یعنی یعنی آپ چیئرمن سینٹ سانجرانی صادق سانجرانی صاحب سے بہت اچھے ورکنگ ریلیشنشپ ان کی ہے ان کے قدوس بزنجوں کے ساتھ بہت اچھی ورکنگ ریلیشنشپ ہے خالد مکسی کے ساتھ وہ سارا وہ ابھی میرے خیال میں آگے چل کر ان کا اتیاد ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ان کا اتیاد نون کے ساتھ اس سیٹوں پر کہاں وہ ایک دوسرے کوئی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اتیاد اگر ہوگا بھی تو ان کا نیشنل پارٹی کے ساتھ جی ایو آئی کے ساتھ ہوگا اور جی ایو آئی کے ساتھ آلریڈی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ سیشن کر رہی ہے تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ دے سکیں تو یہ انہوں نے کہہ دیا جلدی میں انہوں نے کہہ دیا کہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے تو کنٹرول تو پھر نون بھی تو کنٹرول ہوئی بلکل اچھا شہزادہ صاحب سر یہ بتائیے گا ویری کوکلی جو مجھ اب آپ دونوں سے اور اپنے مہمانوں باقی مہمانوں سے بات کر کے سمجھ آئے کہ آنے والے الیکشن میں بلوجستان سے جو بھی ریزلٹس ہوں گے ان کے اندر مین پلئیرز باب پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز جی ایو آئی فے مینگل گروپ جو باقی نیشنلس پارٹی جیسے پی کے میپ ہے یا نیشنل پارٹی ہے ان کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں بری کوکلی ترٹی سیکنڈز ایچ شہزادہ صاحب آپ شروع کریں نہیں ذرا میں آرڈر ٹھیک کرلوں آرڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو میرے خیال میں ہوگا وہ نون لیگ ہوگی دوسری جو سنگل لارجس پارٹی ہوگی وہ جی ایو آئی ہوگی یہ ہم ایس ایس کر رہے ہیں اس کے بعد باب ہے پیپلز پارٹی ایک دو سیٹیں ہیں اس کے بعد نیشنلس پارٹی کے جو آپ نے بات کی نیشنلس پارٹی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بی این پی منگل کے لیے اور نیشنل پارٹی کے لیے دو چار دو چار اسی میں وہ کر سکیں گے اگر وہ اتیاد کرتے ہیں تو اس سے بڑھ سکتے ہیں اور جی ایو آئی کے ساتھ اتیاد جو کرے گا ان کی ایک آت سیٹ بڑھ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بلکل یہ اس پوزیشن میں آ جائیں جو ڈاکٹر مالک صاحب دوہزار تیرہ میں آئے تھے یہ بی این پی منگل دوہزار اٹھارہ میں آئی تھی جی بلکل ٹھیک شہزار صاحب نے جو ایکویشن آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اسی طرح ہے میرے حساب سے آنے والی حکومت جو بھی ہو اس کا چیلنج ہوگا لاپتہ افراد بلوچستان کی بیڈ گورننس کرپشن اس چیز کو جو بھی اور کم کر سکتا ہے وہ بلوچستان کے لیے ایک آئیڈیل سیچویشن ہوگی اگر ان تین چیزوں کو کوئی ایڈریس نہیں کر سکتا تو بلوچستان کا فیس اور فیڈ چینج نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا انہوں نے مقت نکالا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی we'll be back on Monday now